بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ صالح اولاد کے لیے نیک اولاد کے لیے اچھی اولاد کے لیے آپ جو بنیادی چیز جو جو چیز بنیادی کردار ادا کرتی ہے مرکزی کردار وہ ہے ہماری اور آپ کی دعائیں ہماری اور آپ کی دعائیں انبیاء جو ہے اللہ سے جب بھی اولاد مانگتے صرف اولاد نہیں مانگتے تھے اولاد کی پیدائی سے پہلے ولادت سے پہلے اولاد کی صالحیت کے لیے دعا اولاد کی صلاحیت کے لیے دعا اولاد کی تقوی کے لیے دعا اولاد دینی اہلا نیک اولاد دے متقی اولاد دے تجھ سے ڈرنے والی اولاد دے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اولاد کی دعا کر دے رب حبلی من الصالحین پروردگارہ صالح اولاد سے نواز دے زکریہ علیہ السلام بوڑے ہو چکے ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں مگر اللہ کے در سے مایوس نہیں ہے اولاد مانگتے ہیں اور مانگنے کا صنیقہ دیکھئے فہبلی من لدن کا ولیہ یرثنی ویرث من آل یاقوب واجعلہ رب رضیہ کہا پروردگارہ انی وان العزم منی میری ہڈی آنگل چکی ہیں وشتہ علل رأس و شیبہ سر کے سارے بال سفید ہو چکی ہیں بڑھا پے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی الگ بانجھ ہیں لیکن ولم اکم بی دعائی کا رب شقیہ پھر بھی تیرے دربار سے میں مایوس نہیں ہوں پروردگارہ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت مرات آقرہ فہبلی من لدن کا ولیہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے ایسا وارث دے دے جو ایسا بچہ دے دے جو میرے اور آل یاقوب کی وراثت نبوت کو برداشت کرنے کا لائق ہو اللہ اکبر صرف اولاد نہیں مانگ رہے ایسا بچہ دے پروردگارہ کہ تُو نے مجھے نبی بنایا میرے آبا واجداد کو نبی بنایا ایسی اولاد دے جو ہمارے آبا واجداد میں جو نبوت کا شرف تُو نے رکھا ہے اس شرف کے لائق ہو اس کے قابل ہو اور میرے بعد وہ بچہ نبوت کے لائق ہو سکے واجعلہ رب رضیہ اور اے اللہ اسی اولاد دے جو تیری نظروں میں منظور ہو تیرے نزدیک مقبول ہو اور تُو اس سے راضی ہو بھائی دعا بہت بڑی چیز ہے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے دعا کے لئے جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں اپنی اولاد کے لئے دعا کرنا نہ بھولو آپ کی دعا کا بڑا حصہ آپ کی نمازِ تحجد کے بعد ہونے والی دعائیں فرائض کے بعد ہونے والی دعائیں آپ کی دعائیں اپنی اولاد کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں اپنی اولاد کے عقیدے کے لئے ان کی عبادتوں کے لئے ان کی اخلاق کے لئے اللہ سے دعا کرو خلیل اللہ جو دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بد پرستی سے بچا لینا ابراہیم علیہ السلام نماز کے سلسل میں دعا کرتے ہیں رب جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریتی اللہ مجھے نمازی بنا دے میرے بچوں کو نمازی بنا دے ابراہیم علیہ السلام اور اہل ایمان کے حق میں قرآن نے بڑی پیاری دعا سکھائی اہل ایمان وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما ہمارے بیوی ایسی ہو اسے دیکھے تو سکون ملے ہمارے بچے ایسے ہو ان سے ہمیں زندگی میں راحت ملے اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یعنی ہمارے سارے فیملی میمبرز متقی ہو جائیں اور ہم گھر کے سرپرست ہونے کی حصے سے متقی کے امام بن جائیں یہ دعا یاد رہنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ماں باپ اولاد کے حق میں گھر کے ماحول کے حق میں اور ساری دعائیں کریں نہ کریں اولاد کے حق میں صرف اس ایک دعا کی پابندی کر لیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین امامہ حیرت انگیز تحصیر آپ اپنی زندگی میں ان دعاوں کی دیکھیں اور جہاں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دعا کریں دعاوں سے مدد لیں وہیں ہوشیار رہی آگاہ رہیے کہ آپ کی زبان سے کبھی اولاد کے حق میں بددعا کے کلمات نہ نکنے بساوقات ماں باپ کچھ پریشان ہو گئے اولاد نے کوئی ٹنشن دے دیا جلد بازی انسان کی فطرت ہے جلد بازی میں ماں باپ کی زبانی بددعا کے کلمات نکل جاتے ہیں اور یاد رکھو ماں باپ کی بددعایں بہت جلد لگ جاتی ہیں بہت جلد لگ جاتی ہیں اور کل آپ ہی بیٹھ کے رو گے اپنے پیر پہ آپ نے کل ہاری ماری ہے اپنی اولاد کی بربادی کا سامان آپ نے کیا ہے بددعا کے ذریعے سے اپنی اولاد کے حق میں جلدی سے بددعا نہ کرنا نہیں کرنا چاہیئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پہ بھی بددعا نہ کرو اپنے بچوں پہ اپنے اولاد پہ بددعا نہ کرو اپنے مال پہ بددعا نہ کرو کہ دن اور رات میں کیسی گھڑی ہے کیسی ساتھ ہوتی ہے اس گھڑی میں ہونے والی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے کہیں تمہاری یہ بددعا اس گھڑی میں ہو گئی تم خود اپنی اولاد کی بربادی کا سامان کرو گے دعا کرو ہمیشہ اور اولاد ستاتی ہے صبر کرو دعاوں کا سہارا ہو لو اللہ رب العالمین توفیق دے گا برحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں میں آج کے اس خدبے میں انہیں چند نکات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی اول و اولاد کو ہم سب کی ضروریت کو اللہ نیک اور صالح بنائیں ہم میں سے جن کی اولاد نا فرمان اور بگڑی ہیں اللہ رب العالمین ان کا دل پھیرے اور اللہ ان کی اصلاح فرما دے رب العالمین ہم سب کو ماباپ ہونے کی حیثیت سے تربیت کا سلیقہ اور تربیت کا ہنر عطا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ مفکر نہ بھول گیا اعلان ہے ڈیالیسس کا چندہ الحمدللہ تیسری جمعہ عموماً اعلان ہوا کرتا ہے کسی وجہ سے اس دوسری جمعہ ہی ڈیالیسس کا اعلان ہے آپ مہینے کا ایک جمعہ ڈیالیسس کے مریضوں کو داؤن دیتے ہیں جس کا قجد دو لاکھ کے قریب آ رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آج ڈیالیسس کے مریضوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے میں جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نافعنا و یاکم بما فیہی من الآیت و الذکر الحکیم انہو تعالیٰ جواد کریم ملک برعوف الرحیم و رب حلیم